اسلام علیکم فرینڈز اردو نوولز آڈیو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیش خدمت ہے رحیلہ خان کا نوول یار دلبرم اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اردو نوول یار دلبرم ریٹر رحیلہ خان قسط نمبر گیارہ چاچو بس اب میں اور نہیں وہ لوگوں کو برداشت کر سکتا میں دل کرتا ہے میں انہوں نے جان سے مار گوں اور وہ مہد وہ تو انتہا کا بگڑا لا پروہ ہے پتہ نہیں کیسے انہیں اپنے گھر میں داکل ہونے دیا کہاں کی وہ تو نفرت کرتا ہے ان سے اور باقی سب وہ بھی ایک نمبر کے بغیرے تھے کیسے قاتلوں کو گھر میں بولایا ہوا تھا بس تو تمہیں یہی کام کرنا ہے پر سبر سے سبس پہلے مہد کی جانب دوستی کا ہاتھ پڑاؤ اس کے نظروں میں اچھے بنو پھر میں تمہیں آگے کا پلان بتاؤں گا دشمن کو اپنا بناو اس کے خدشات دو کرو اور پھر اس کے پیٹ میں ایسا وار کرو کہ وہ دوبارہ کا بھی آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے جرات کرنے کے قابل نہیں رہے گا سمجھ رہے ہو نا میری بات یہ ہی کل کے بچے میرا کیا بگاڑیں گے جب ان کے باپ دادا کچھ نہ کرسکے مقابل کا جیت کے نشے سے بھر پور کہہ گونجا تھا آپ ٹھیک کہنے ہیں پر مجھ میں آپ اتنا سبر نہیں ہیں اس نے جھنجلا کر کہا خبر تر بھتیجے اگر میرے علم لائے بغیر کوئی حرکت کی تو کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے ہمارا سر پلانٹ چوب پٹ ہو جائے بس ہماری کروڑوں کی جیدات ہاتھ نہ دو پھر ہم ان سے رو برو ملیں گے آپ کب آ رہے ہیں بہت جلد آنگا تم اس لڑکی پر نظر کو خزانے کے چابیہ بلڑکی کوئی کتا ہی نہ ہو جلد از جلد وہ کام کرو اور میں ابھی آنے کی کوشش کرتا ہوں دونوں حویلی والوں کی بربادی صرف اور صرف یہ لڑکی بنے گی چاچو میں پسند کرتا اسے کوچھ نہیں ہونا چاہیے کوچھ نہیں ہوگا اسے کوچھ ہو بھی نہیں سکتا پتی جے دوسری جنب فون پر موجود آدمی شیطان نے مسکرہ سے بولا تھا ٹھیک ہے میں جاہل تھی آپ کو خوش خبری سنا ہوں گا یہ کہہ کر وہ فون راکھ چکا تھا بہت ڈیش ہو تم آپ نے سکھ گئے پتی جیسے گیم کھیل رہے ہو دوبے کی ایک خود فلیٹ میں وہ آدمی کہہ کا لگا رہا تھا ہاں ہاں بس یار گیم نہ کلتا پر جب سے اس حسن کی دیوے کو دیکھا ہے دیر بے ایمان ہو گیا اپنے ماں سے بھی کئی گناہ خوب رہتا ہے اور تم تو جانتے ہیں مجھے یہ حسن کیسے کدر اٹریٹ کرتا ہے ہشمت آنکھ دبا کر بے باکی سے بولا کہ دونوں کے کہہ کے فلیٹ میں گنجے تھے پھر تو اس حسن کی گنگا میں میں بھی نانا چاہوں گا دھرا آدمی بے باکی سے بول کر شراب کا گلاس لبوں سے لگا گیا روز ہی موقع ملے گا بس تم دیکھتے جاؤ گلڈ کی میری رخیل بنے گی دل بہلائے گی میرا ویسے بھی جو بات اس میں ہے وہ ہماری بیویوں میں کام ہشمت اپنے دوست کو دے کر شیطانی مسکرہت سے بولا بہت ہی کوئی بغیرہ تو وہ آدمی جھیم کر بولا تھا تم سے زیادہ بغیرہ تھا جو اپنے مرنے کا ناٹہ کر کے یہاں چھپا ہوا ہے ویسے تمہیں بتاتا چلو یہ وہی لکی ہے جسے تمہارے باپ نے ونیمی مانگا تھا تمہیں تو بتایا کہ میں کس قدر اس ماحول کا عادی تھا وہاں رہنا میرے باس میں نہیں تھا اس لئے دشمنی کی دشمنی اور عیش کا عیش ویسے میں نے سونا تا لڑکی بہت پیاری تھی اس کی بات پر وہ آدمی شراب کے کونٹ خلق میں انڈیلتا بولا اب تو جوان ہوگی یا دیکھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے حشمت نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا تمہاری بدولت دیکھ تو کیا سیر بھی ہو جائیں گے حشمت خان اس آنے بھی اسی کے انداز میں اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا کہ دونوں کا چھات پھاڑ شیطانی کہہ کے فلیٹ میں گونجے تھے آج انفال کے رکھتی تھی حویلی میں سارے تیاریاں مکمل تھی مہد رات کا گیا ابھی تک نہ لوٹا تھا جبکہ انفال صبح کی کمرے میں بند مو بنایا بیٹھی تھی وہ سب سے ناراض تھی آج اس بھگڑ بلے کی دست رس میں قید ہو جانا تھا یہی سوچ کر دیل میں ہول اٹ رہے تھے لڑنے والی تو وہ بھی نہیں تھی پر پھر بھی مہد کے گسے سے ڈار لگ رہا تھا صبح سے سب باری باری اس کے کمرے کا چکہ لگا چکتے پر انفال تھی کہ نہ کچھ کھار تھی اور نہ ہی باہر نکلنے کا نام لے رہی تھی چیر پر ادھا سے چھائی ہوتی کال رات والے ہولیے میں وہ خود سے بے گانہ گھم گھلد کرنے میں لگی ہوئی تھی اس وقت وہ بیڈ پر لٹی انگلے سے آڑی ترچے لکیریں کھینج رہی تھی تب ہی دروازے پر دستہ گئی کیا ہم اندر جائیں انفال بیٹا ارسلان خان کی شفقت اور پیار بھئی آواز آئے کہ انفال جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ سر پر ٹکایا یہ بڑے پاپا انفال بیٹ سے اٹھ کر کھڑی اور قدر انچی آواز میں بول لی تھی اس کے کہتی ارسلان خان منان خان کھانا بھی اس کے مورے بڑی ممہ چھوٹی ممہ لوگ اندر آئے انفال ان سب کو ایک ساہ دے کر حیران تب رنجیدہ سی ہو کر ارسلان خان کے سننے سے لگی سوری بیٹا ہم جانتے ہیں ہمارا بچہ ناراض اپنے بڑے پاپا سے ارسلان خان اس سے سننے سے لگا سر پر بوسہ دیتے بولے تھے کہ بے سختہ انفال نے ہاں میں گردن ہلائے جس پر سب کے چیرے پر مسکران کھیل لگئی تھی ہماری گوڑیا اس لیے ناراض کہ ہم نے اپنی لڑی کو جلاد بیٹے کے حوالے کر رہے ہیں جبکہ آپ ایسا نہیں چاہتی جی بڑے پاپا میں آپ سب سے ناراض ہوں کسی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے اور اب اس طرح بتایا ساتھی میری شادی بھی کہا رہے ہیں جبکہ مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے دو کھور ہے بڑے پاپا انفال ان کی بات کی تائید کرتے ساتھی ناپسندت کا بھی اظہار کا ڈالا اس کے کھلن کھلا کھلن پر صاحب کے تیرے پر دبی دبی ہنسی دا رہی ہم اسی سلسلے بات کرے آئے ہیں بیٹا جب بھی آکے بڑھ کر منان خانے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا لڑکی صبح سے میں بھی بتانے کی کوشکاری پر میری بات نہ تو سنی نہ کچھ بولا تب ہی خانہ بھی مسلم کی کرخت لے جا آپ پر نائے بولی تو خانہ بھی آپ نے کونسا میری بات مان لینے تھی میری سن کر اپنے نصیتیں ہی کرنے تھی نہ کیونکہ آپ ہو تو آپ کا ظاہریلہ پوتا زیادہ پیارا انفال ارسلان خان سے دور ہو کر خانہ بھی کو بھی جتلا گئی او بیٹا آپ بیٹھو ادھر تب ہی شمیلہ بیگم آگے بڑی اور اسے بیڈ پر بٹھایا منان خانہ دائیں جنب دیوہ کے ساتھ لگی دیوار کے ساتھ لگی دو کرسیوں کو گسیٹ کر بیڈ کے قریب رکھا جس پر وہ اور ارسلان خان براج مان ہوئے انفال کے ساتھ خانبی اور مورے جبکہ شمیلہ بیگم اور ارم بیگم دونوں صوفے پر بیٹھی تب ہی ارسلان خانے دیمے لیجے میں انفال کو سمجھانا چاہا بیٹا سب جو ہم آپ سے بات کرنے جارے ہیں آپ کو گھول سے نہ صرف سننا ہے بلکہ سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے ہو سکتا ہے ابھی وقتی طور پر آپ کو فیصلہ درست نہ لگے پر مجھے یقین ہے کہ آپ کو بعد میں سب درست لگے گا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے نکاح کا چھاپا چھپایا یہ بھی آپ کے بھلائی کے لیے تھا کہ اگر اس وقت ہم بتا رہے تو حالات مختلف اور سنگین ہوتے کیونکہ آپ کی اور مہد کے لڑائی سے پوری حویلی ہی اچھی طرح واقف ہے جہاں مہد سمجھدار ہیں آپ نادار ہیں جبکہ جذبتی دون نہیں ہیں اور جلد واضح میں کوئی غلط قدم اٹھا لینا تھا جس سے آپ دونوں کی زندگیوں اور دونوں حویلیوں پر کافی برا اثر پڑھا تھا ہم آپ کے اٹھانہ سال کے ہوتے ہی بتا دینا چاہتے کہ اب آپ کو فیصلے کا حق تھا آپ جو چاہے فیصلہ کار سکتی اور ہم اور ہیں پر بیٹا آپ تو بچے ہمارے اور ہم بڑے ہم بڑے تو اچھے برا دے کر فیصلہ کریں گے کیونکہ ہم نے آدھی سے زیادہ زندگی گزار لیا اور حالات سے باہو بھی واقع ہے میں ادھانہ ہی بتانے سے منع کر کہ آپ کی پڑھائی پر اور لائف پر کوئی اثر نہ پڑے اور آپ بالکل سکون سے ریلیکس ہو کر پڑے اور رہیں اس لیے تو وہ حویلی سے چلا گیا تھا آپ رہی بات کہ ہم نے آپ کا نکاح کیوں کروائے تو اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے جو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے بس یہ سمائلے کے اس نکاح سے آپ کی زندگی جڑی تھی یہ نکاح آپ کے چھ سال کی عمر میں مہد سے کروائے تھا اس وقت مہد تیرہ سال کا تھا آپ کو اگر تھوڑا سا یاد ہو تو جب ہم آپ دونوں کو ہسپتال لے کر گئے تھے اب بحضور کے پاس جہاں سب حویلی والے موجود تھے آپ نے بس یس کہنا ہے اور پھر پیپر پر نام لکھنا ہے ارسلان خان کے یاد دلانے پر انفال کو دھندلا دھندلا سا یاد آنے لگا پھر اس وقت بہت چھوٹی تھی تو سمائی نہ سکی تھی اور نہ ہی سب صحیح سے یاد تھا انفال نے ہاں میں سر ہلائے بیٹا بوپ کا نکاح تھا جس میں اب بحضور یعنی کہ آپ کے دیدہ آپ کے ولی بنے تھی اور گواہان کی موجودگی میں آپ کا نکاح مائد سے ہوا تھا آپ چونکہ آپ کو یاد نہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا نکاح دوبارہ مائد سے کروائیں گے اس سے پہلے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پہلے نکاح کے ہوتے یہ بے مانی ہوگا پر آپ کے تسلیق لیے اور آپ کے علمیں لانے کے لیے آپ کو پھر سے ہوش و ہوا سے اجابوں قبول کرنا ہوگا اگر آپ مہد سے علیہ دکی کا کہیں تو اس پر ہم قطعی راضی نہیں ہوئے کیونکہ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں اور نہ ہم چاہتے کہ ہمارے بچے تکالیف میں رہیں بکتی پریشانی ہوگی گصہ آئے گا پر سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا ہم اتنا کہیں گے جو فیصلہ اس وقت کیا تھا وہ ہرگز غالت نہیں تھا اور جو اب ہو رہا ہے نہ وہ غالت ہوگا آپ کو ہم پر اعتبار کرنا ہوگا رہی بات مہد کی تو اسے ہم سمجھائیں گے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس خوڑو سے بیٹے کو اپنے طرح ہانس مخ بنا دیں اس کی مسکان دیکھنے کے لئے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور رہی بات کہ یوں اس طرح اچانک سے شادی کیوں ہو رہی تو اس سیسلے میں میں دیسے بات کر سکوں یہ آپ کی سیفٹی کیلئے ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا سنجیدہ مزاج ہے گصے کا بھی تیز ہے پر آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا اور ہم سے بہتر وہ آپ کا خیال رکھ سکتا ہے جیسے گزرے سالوں میں رکھتا آیا ہے ارسلان خان کی آخری بات پر انفال کی آنکھیں فیلی ملا خیال کیسے بیٹا آپ کو نہیں بتا آپ کے اردگرد ہمیشہ اس کے آدمی آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں بلکہ حویلی کے ہر فارد کی حفاظت کرتے ہیں ہمیں کیسے خطرہ ہے یہ بات چھوڑیں آپ ہمارے بہت سے دشمن ہیں آپ یہ بتایا کہ آپ تو غصہ نہیں ہے نا کہ آپ کا قبول ہے ہمارا فیصلہ منانکھ خان نے اس کی توجہ ہٹا کر اس ٹاپیک پر دلائے جبکہ انفال نے ایک ریزر صاحب کے چیرے کو دیکھا جو امید بری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور پھر اپنے مورے کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلائے چھاباش بچے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا ہم آپ کے ساتھ اسی گھر میں اگر کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو تو ہمیں بتانا پھر ہم جانے اور ماہد شمیلہ بیگم نے انفال کے سر کو بوسا لیا ان کی بات کو انفال نے ان کی بات سن کر وہ کھل کھلا اٹھی تب ہی وہ سب باری باری اسے پیار دیتے کمرے سے نکلتے چلے گئے انفال تم فریش ہو جاؤ میں بچیوں کو بیٹی ہوں تمہیں ریڈی کر دیں مورے اس کے ہاتھ پر بوسا دیتی بولنی اور کمرے سے چلے گئی جبکہ انفال اب گھرہ سانس فضا کے سب پورد کر کے خود کو ہلکا فلکا محسوس کر رہی تھی کھانتے دپائی ہم رات سے کالت کارے پر آپ اٹھا آنے رہے تھے بدر نے مہد کو آتے دیکھ کا جو کال رات کا گیا شام کو رات والے ہلیے میں ہی تھکا تھکا سا لاؤٹا تھا آنکھوں میں سوٹھ دورے تھے جو رات جگہ کی چوگلی کاری تھی ضروری کام تھا خانم بھی مورے سب آپ کا پوچھ رہے ہیں آپ جلدی سے تیار ہو جائیں وہ سارے جھٹکر مہد کے پیلوں میں بٹھایا اور خوشبوں میں بسا وجود مہد کے ہوش اڑا دینا کو کافی تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بے انتہاب پیارے لگ رہے تھے انفال کا گھر معمول حسن میں ایک سے دو آتشا کی اس کے نقوش کو مزید خوشب بنا دیا تھا مہد بھی بلا کا ہینڈ سام لگ رہتا بلیک ڈریس میں خود کو انفال کی جانب سے لا پرواز زہر کرتا سنجیدہ سا کافی خوشبت لگ رہتا شادہ آپ کی تو نظریں انفال سے نہیں ہٹ رہی تھی جب بھی مہد نے گھر ارادتاں نگہ دوڑائی تو نہیں اس کا انفال کی جانب دیکھنا سافت ناغوار گزرہ تھا تب ہی ہاتھ بڑھا کر انفال کا گھونگٹ اولٹ دیا اس کی اس حرکت پر انفال پیچھو تاب خواہ کر رہ گی جبکہ رومانہ آنسو پیتے جھٹکے سے اٹھ کر چلے گئے اسے انفال سے جلن حسد نفرت محسوس ہو رہتی کسی نے بڑی گیاری نظر سے ان کا جانہ دیکھا تھا کچھ دیر میں اجابو قابول کا مرحلہ تائے ہوا شمس کو کچھ سروری کام تھا اس لیے وہ فوری چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد شمیلہ بیگم اور شاہستہ بیگم اسے مہد کے کمرے میں چھوڑ گئی اور اسے مہد کے رویہ کے بارے کافی سمجھت پر انفال نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی ان کے جاتی انفال کو ایک دم سے گھپرات نے آنگیرا پورا کمرہ سرخ اور سفید گلاب کے فلوں سے سجا ہوا تھا روشنی کے نام پر کینڈل جال رہی تھی اس نے ایک تیرانہ نظر کمرے پر ڈالی یہ روم اس پوری حویلی میں ساب سے بڑا تھا اس کے کمرے سے بھی بڑا اور انتہا کا خفصت تھا وہ آج پہلی بار یہ کمرہ دیکھ رہی تھی کیونکہ یہاں آنے کی اجازت سوائے شمیلہ بیگم اور ارسلان خان کے علاوہ کسی کو نہ تھی مہد کو سخت ناغوارت ہوتی تھی جب کوئی اس کے کمرے میں آنے کی گستاکی کرے مہرون اور آف وائٹ کلر کمبینیشن میں یہ ماسٹر بیڈ روم تھا جس میں سٹنگ اریہ الگ سے بنایا گیا تھا اس کے ساتھ دین جانب سٹڈی روم کا دروازہ تھا جبکہ بیڈ کے بین جانب گلاس ڈور لگی چار پانچ وارڈ روم تھی جن کے درمیان ڈریسنگ روم کا دور فکس تھا جبکہ وارڈ روم سے کچھ فاصل پر واش روم کا گلاس ڈور تھا اس کا دور اس طرح سے تھا کہ واش روم سے کمرے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل موجود تھا جس پر ترہ ترہ کے مہنگے پرفیوم اور مہد کے ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں اب ساتھ انفال کی بھی راکت دی گئی تھی بیڈ کے بلکل سامنے دیوار پر ایک بڑی سی ال ای ڈی نصاب تھی جبکہ بیڈ کے بلکل واسط میں لٹکتا فانوس چھات میں پہ واسطہ باقی لائٹس کی طرح یہ بھی روشن نہیں تھا سیٹنگ ایریا کی بلکل مخالف سامن کی جانب بالکنی کا ڈور تھا جبکہ سٹیڈی روم کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ تھا پورا کمرہ مہد کی شایان شان تھا بیڑھ کے بلکل اوپر دیوار پر مہد کا لگا ہوا تھا جس میں وہ گاڑی کاری گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بلیک تری پیس پینٹ کورٹ پہنے مہد گاڑی میں بیٹھا ایک کار سٹیرنگ پر جمعے دوسری ہاتھ سے موں میں تلی دبائے ایک پاؤں نیچے فارش پر رکھے اور اس راک کیر پر جمعے گری آنکھوں میں چمک لی وہ بلا کا خوبصورت لاغ رہا تھا انفال نے حل کتار کیا اسے مہد سے خوف محسوس ہو رہا تھا جب ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے آنے سے پہلے تمام زیورات اتار کر ایک سادہ سا وائٹ سوٹ لے کر واش روم باندھ ہو گئے آج دن میں انفال کا سارا سامان مہد کے کمرے میں سیٹ کر گیا تھا اس نے واہ وائلہ مچد پر خانم بی کی ڈانٹ پر کی اب اسے وہی تمہارا کمرہ ہے تو اب سامان بھی اتظار رہے گا تب بھی انفال نے لڑ جگر کا اپنا آدھا سامان اپنے کمرے میں ہی رہنے دیا تھا وہ فرش شکر نکلی اور بیٹ پر پڑے تمام فلوں کو نیچے گرہا پھر سیڈو پر لٹکتی فلوں کی لڑی کو نوچ کر نیچے فینکا لائٹ جلانے کی زحمت نہ کی تھی کہ اسے مہد کے آنے سے پہلے سونا تھا جب ہی اپنے کارناموں کی پروہ کیے بغیر بیٹ سے ایک تکیہ اٹھا کر سوفے پر مہد کے لیے رکھتی خود بیٹ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان گئی شمس خان زیلہ کے اے سی ڈے سی ڈی پیو سے ضروری عمور پر میٹنگ کر کے اٹھا ہی تھا کہ جب اسے کہ خاص ملازم نے زمین خان کی احمد کا بتایا شمس کے کہنے پر وہ اسے لیے آندر آیا تھا کہو کیوں آئے ہو زمین خان شمس صوفے پر براج مان اس کو اپنے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنا کا اشارہ کرتے بولا شمس خان آپ کی بار تم الیکشن نہیں لڑو گے اس پر ہم فتح چاہتے ہیں فتح چاہتے ہیں آپ بغیر لڑے اس جید کا کیا فیدہ جس میں لڑا بھی نہ جائے اور کرسی آپ کو مل جائے میرے خیال میں کاوش بہت ضروری ہے زمین خان اور تم ٹھہرہ مینہ سے محروم شخص شمس نے اس کو سادہ نگاہوں سے دیکھ کر اس پر گہرہ تنز کا نشتر چلائے کہ زمین کا چیرہ فاق ہوا تھا شمس خان بہتر ہے کہ تم الیکشن سے پیچھے ہٹتے ہو ورنہ ہم اور بھی طریقے رکھتے ہیں تمہیں دست بردار کروانے کے زمین خان بلبلوا اٹھا تھا تب ہی دھمکیوں پر اتر آیا زمین خان تم لاکھ کوشیں کر لو نہ میں یہ کرسی چھوڑوں گا اور نہ الیکشن سے پیچھے ہٹوں گا تمہاری گدر ببکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہو مرد ہوں تو مردوں سے مقابلہ کرو دھمکیاں دینا تو بہت دلوں کا کام ہے اور تم ٹھرے انتہا کے پست ظاہرینک کے مالک ناکام شخص تم صرف دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت تارنے والے بڑھیں نیچ خبیص شخص ہو جس کا سر کو چلنا میں اچھی طرح جانتا ہوں اب نکل جو ورنہ تمہاری بوٹیوں کر کے تمہارے گھر پہ جوانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا شمس برفی لیلہ جب میں زمین خان کو آئینہ دکھاتا دھار اٹھاتا دیکھ لوں گا تمہیں اس جلت کا حساب دینے کے لئے تیار ہو وہ اس کو وارن کرنے تھا چلا گیا جبکہ شمس نے گہری سانس خارج کی تب بھی کسی کو گہرہ مسکر آیا وہ بڑی حویلے میں صرف دس منٹ کے لئے گیا تھا اس دوران اس کے ذرے بھٹک بھٹک کر کسی کی تلاش میں گردش کر رہی تھی پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی روشہ نے جہان بوجھ کر اس سامنے نہیں آ رہی تھی شمس اس کی اس حرکت پر مسکر آیا اور انفال کو پیار دیتا وہاں سے چلا گیا تھا ہم تو آج آپ کو نراز گئی بھولانے ہی پڑے گی خود ناسی میرے قربت کے بخشش پر ہی سی شمس بوچھل آواز میں بہت بڑے خوابار جی صاحب خوابار بوتل کے جن کتنے حاضر ہوا تھا راستہ صاف ہے جی صاف ہے ٹھیک ہے گاڑے نکالو شمس نے بھاری آواز میں حکم دیا کہ وہ فوراں سے انہیں قدموں پر لوٹ گیا رات ایک بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے میں آیا سر دادر سے فٹ رہا تھا کال راہ سے وہ ایک منٹ نہ سویتا اسے بلکل برداشت نہ ہو رہتا کے چھوٹی حویلی والے اسے گھر آئے تھے وہ تو ان سے بدلہ لینا چاہتا اور آج انفال کی وجہ سے وہ پھر سے واپس آگئے تھے اسے انفال پر ساتھ گستہ آرتا آخر کیا تھی وہ صاحب کی چاہتی آپ نے ہی باپ دادہ کے قاتلوں سے ملی ہوئی تھی اور دوسرا این میسج نے اس کا دماغ گھما دیا تھا ابھی بھی وہ حارس سے اتنی دیر اسی سلسلے میں بات کرتا رہا تھا جابو سے حارس نے بتایا کہ اس آدمی کی شہر کے بار لاش ملیا یہ سن کے مہد کا گسے سے بورا حال ہوا تھا مزید حارس سے دو چار باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتے ہی ناک کے نتروں سے بھینی بھینی خوش بھوٹ کرائے کمرے میں نیم اندیرہ تھا اس میں جلتی کینڈر جو کہ اس اندھیرے کو ختم کرنے میں ناک کافی ثابت ہو رہی تھی مہد نے قدمڑھائے اندھیرے میں وہ کمرے کا حشار تو نہیں دیکھ پیا البتہ دل میں جو مبہم سی امید تھی کہ وہ اس کے لئے سوجی سمری انتظار کر کے آدھی ہو چکی ہوگی اور وہ جاتی اس کے خوب باتیں سنائیں گے اس خیال پر انفال پانی کی بلٹیں بھر کر آن ڈیل دی تھی اسے انفال کی حرکت پر بے تاشا گوسہ آ رہا تھا جب ہی وہ سارے جھٹا کر وارڈ روپ کے جانے بڑا اور بلیک ٹروزر نکال کا واش روم باندھ ہو گئے کچھ دی بار وہ شارٹلس ٹروزر پینے گلے بالوں میں ہاتھوں سے کنگ ہی کر کے مات سے پیچھے سیٹ کرتا بیٹھ کی جانے بڑا قریب پہنچتے ہی اس کے ماتے پر بے شمار بال پڑے جہاں وہ خود کو کمبال سے پہ کی اس کی سیڈ پر لٹی خواب ایک ہر گوش کے مازے لوٹ رہی تھی اس کے یوں پرسکون سونے پر مید کو تو آگ ہی لگ گئی جو اس کو بے سکون کیے اسی کے کمرے میں اسی کے بیٹھ پر اور اسی کی سیڈ پر لٹی ہوتی وہ تو سمجھا تھا روئے گی گھسہ کر گی پر یہاں تو سب الٹا ہوا تھا تب ہی وہ تن فن کرتا اس کے قریب ہوا اور جھٹکے سے کمبال کھینکہ دور اچھال دیا